حسرت سے پاک سوز سے پاک آرزو سے پاک حسرت سے پاک سوز سے پاک آرزو سے پاک حاجت سے پاک عیج سے پاک امتہاں سے دور حاجت سے پاک حاجت سے پاک امتہاں سے دور کونوں مقامیں صرف وہی ایک ذات ہے کونوں مقامیں صرف وہی ایک ذات ہے جو ہے ہر ایک بشر کی چنینوں چنا سے دور جو ہے ہر ایک بشر کی چنینوں چنا سے دور ایک بہت ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی لیکن سب کا اپنا طریقہ ہے ہر ایک ہر ایک ہر ایک جو ملامت کو پسند کرتے ہیں ملامت ہی ہوتے ہیں اب ملامتی گروہ بھی حضرت بائید بستامی سے ہی نکلا ہے اگر دیکھا جائے کیونکہ آپ سکر کو پسند فرماتے تھے اور حضرت جنید بغضادی کا طریقہ سہودھا یہ امام سہودھا کہلاتے ہیں وہ امام سکر کہلاتے ہیں تو آپ نے ایک بار آپ کو رب تعالیٰ کا دیدار ہوا آپ نے پوچھا کہ میرے رب تو مجھے کس حال میں پسند کرتا ہے کہ میں تیرے سامنے اس حال میں آؤں تو کہا ہے بھائی عزید مجھے اس حال میں پسندے کے لوگ تجھے زلیل کر رہے ہیں اور اس حال میں تو میرے سامنے آئے تو یہ مقام ملامت ہے اور یہی بارفتگی کا مقام ہے اچھا اب چونکہ وہ بارفتگی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے کہ طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ کے حیات مبارکہ کے حصہ یہ وہ بزرگوں بھی ثابت ہوا اس سنت سے بھی وہ خالی نہیں رہے اور اس طریقے کو انہوں نے زندہ رکھا گا اب جیسے کہ ان کا واقعہ ہے حضرت سلیمان تونسفی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ اب ہم نے ملیدین کے ساتھ جا رہے تھے تو راستہ میں باغ تھا بیری کا تو بچے بیریوں پتھر مار رہے تھے ایک پتھر آپ کو آن کے لگے ایک بچے گا اب وہ بچہ سہم کیا ایک دن آپ نے اس کو بلائیا اب وہ ڈریا اور نے کہا یہ مجھے مارے نہیں تو وہ بچہ جرد جرد آپ کے قریب آیا آپ نے اس کو قریب بلایا اور آپ نے گلے سے لگایا اور اس کے کندے پہ تھپایا پیٹ پہ اور کہا جا بیٹا لوگوں نے کہا حضرت اس کا تو پتھر آپ کو لگاتا ہم تو سوچ رہے تھے شاید آپ اس کے ساتھ اس حضرت ہیں اس کو آپ نے فرمایا کہ میں اس بیری سے بھی کمتا ہوں کہ بچے جب بیری پہ پتھر مارتے ہیں تو وہ بیر گراتی ہے ڈنڈا نہیں مارتی ان کو تو جب بیرے پتھر اس کا لگا تو میں کیا کرتا ہے اس کے لیے میں نے اپنے حصہ میں سے کچھ دے دیا اور کہتے ہیں بچہ ولی بنا وادن تو وہ سنت طائف کی ابھی بھی زندہ رکھی بزرگوں نے تو یہ بات ہے ہر کا اپنے ایک طریقہ رہا ہے بزرگوں کا بہت ہے وہ بہت ہے وہ بہت ہے وہ بہت ہے کہ وہ بیری پردک میں سے بہت ہے وہ بہت ہے میں نے اس کے لیے ساتھ کی ایک طریقہ دیکھو حضرت دعوت طائب کا بھی ویسی واقعہ ہے اور حضرت مولانا مذر جانے جانا نقش بندی سزرے کے بزرگ گزرے ان کے بارے میں نقش بند کے بزرگ کہتے ہیں کہ پورے نقش بند میں ایسا بزرگ کوئی نہیں گزرے جیسے مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ آپ کو شہید کیا گیا تھا آپ کو شہید ہو گئے تھے آپ کی بیوی انتہائی بد زبان تھی یہاں تک کہ اگر کوئی مریض آپ کا پتہ کرنے گھر چلا جائے تو وہ بھی بے زدوے بغیر نہیں آتا تھا لوگوں نے آپ سے شکایت کری لوگوں نے شکایت انداسے کری جیسے بھلا سمجھ لے آپ کی اندازتو تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو بھلا نہ کو انہوں نے کہا حضرت کیوں کہا میری ولایت اسی کی وجہ سے کہ میں اس کی زبان تاراضی پر جو صبر کرتا ہوں اس کے عجر میں اللہ نے مجھے یہ دیئے تو یہ تو سارے حالات گزرگوں پر گزرے ہیں وہ گزرتے ہیں سلوک میں بیوی کا بھی حصہ ہوں بلکل ہے دیکھو وہ عادیس میں بھی یہ کہ وہ تمہارے ایمان کی محافظ ہے جبکہ لوگ اکثر بیوی کو کوئی درجہ نہیں دیتے بیچاری کو لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ تمہارے نسل کی بھی محافظ ہے تمہارے ایمان کی بھی محافظ ہے تمہارے گھر کی بھی محافظ ہے تمہارے بچوں کی بھی محافظ ہے تمہارے مال و مطہ کی بھی محافظ ہے تمہارے عزت کی بھی محافظ ہے اس کو تو بڑا درجہ ہے کے کھر�� мест اور پھر تمہاری خدمت بھی کرتی ہے خدمت گزار بھی ہے تمہارے بچوں کی بھی خدمت کرتی ہے اور اس کے عوض تم سے دو قبلے دو روٹی لیتی ہے بس اور پھر تم اس کو ذریع سمجھو حسن میں تصفح میں سب کا درجہ ہے سب کا ایک مقام ہے اور سلوک و تصفح ہے ہی اسی چیز کا نام اس کو ہر اس چیز کو جس کا اللہ نے جو مقام اور درجہ مقرر کیا اس کو اس میں جانو خدا کو سمجھنے کے لیے اس کو افعال کو سمجھنے لازم ہے جب تک تم فعل کو نہیں سمجھو کہ صفات کو نہیں سمجھ سکتے اور اسی کا نام معرفت ہے اسی کا نام معرفت ہے پہچاننا ہر کا حق پہچاننا جب تک تم مخلوق کا حق نہیں پیچان ہوگی تو خالق کا حق تمہیں کیسے معلوم ہوگی سمجھنے 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 تو جو ہمارے آس پاس ہیں ہمارے سے ریلیٹیف ہیں پہلے تو ہم ان کا بھی حق پیچاننا ہے یہی سلوک ہے اب ہم سلوک کر رہے ہوں خدا کو پیچاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مخلوق کا حق نہیں پیچانتے تو پھر خدا کی پیچان کیسے ہو جائے گی المخلوق آیال اللہ مخلوق جو ہے اللہ کی آیال ہے تو اگر کوئی تمہاری آیال کے حق نہ پیچانے تو تم اس کو کیسے پیچان لوگے اس کو کیسے چاہو گے اللہ کہتے ہیں نا مجھے کرزہ دو مجھ پہ احسان کرو تو بندہ اللہ پہ کیا احسان کرے گا خالق پہ مخلوق کیا احسان کر سکتی ہے لیکن مخلوق پر ہی مخلوق احسان کر کے خالق پہ احسان ہوا خالق اپنے اوپر لے دیتا ہے کیونکہ اس کی مخلوق ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے بھیھن بھائی بیوی بچوں کے ساتھ احسان کرتا ہے تو تم پر احسان ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جو خالق پر احسان کرتا ہے تو خالق پر احسان مانتا ہے خالق اس کا اور اس کا عجر دیتا ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے احسان اس پر کیا کرو گے اس کی خلق کا حق پیچھاننا ہی احسان ہے اور عبادت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور سارا سلوک جو ہے اگر دیکھا جائے تو ستر فیصد سلوک حقوق اللہ اور تیس فیصد سلوک حقوق اللہ اگر آپ حقوق اللہ پورے کرتے رو مگر حقوق العباد پورے نہ کرو تو آپ اہل سلوک میں سے نہیں ہوگی شیطان مردود حقوق العباد میں ہوا تھا حقوق اللہ میں نہیں ہوا جب اس کے بندے کہا قدر نہیں کیا تو مردود ہو گیا حقوق اللہ میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اس نے آج ہم حقوق اللہ کو اول سمجھتے ہیں حقوق اللہ کو لباد کو بعد کیونکہ حقوق اللہ کو لباد جیسے وہ اخلاق سے ہے اور اسلام نے اخلاق پہ سب سے ذرا درد دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے وہ سمد ہے لیکن مخلوق نہ غنی ہے نہ سمد ہے تو اگر تم اس کی یہ بادت اس طرح سے نہیں بھی کرتے ہو جس طرح حق ہے تو بھی وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے لیکن چونکہ بندے کا حق بندہ ہی معاف کرے گا اور بندہ اتنے بڑے دل کا نہیں ہوتا حضرت جلالدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے واقعہ آئے کہ آپ حضرت سیدنا شیخ شاہب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ سے مورید ہونے آئے تو حضرت جلالدین تبریزی جو تھے یہ والی تبریز تھے تبریز کے بادشاہ تھے فقیری کا جب شوق ہوا تو بادشاہ ترک کر دی اُس زمانے میں جو آس پاس بڑے شیوخوں میں شمار ہوتی تھے بہت شیخ شاہب الدین تھے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو بہت ہونے نے کہا کہ حضرت میں تائب ہونا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں لا اللہ کا راحت کیار کروں آپ نے فرمایا کہ اے جلالدین مشکل کام ہے اور تم نے بادشاہت کیے تو فقیری بہت مشکل ہو جاتی ہے بادشاہت میں انگر نہیں حضرت میں تو اہد کر لیا ہے اور اس پر قائم رہوں گا چاہے کتنی مشکل آئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر پہلا مسئلہ یہ ہے اس کا کہہم تم مرید کریں پہلے تم واپس تبریز جاؤ اور جن جن کا حق مارا ہے ان کا پہلے حق دو اور جن جن پہ ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگا اور جب وہ تمہیں معاف کر دیں اور تم لوگوں کے حق پورے کر دو پھر تم میرے پاس ہوں کیونکہ اس سے پہلے تمہیں اللہ قبول نہیں کرے گا اب یہ تو بڑا پریشان کون مسئلہ تھا آپ نے فرمایا ہے حضرت اب تو مجھے یاد بھی نہیں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں جاؤ لوگ تمہیں خود یاد دلہ دیں گے وہی ہوا تین سال لگے آپ کے اس کام اور وہ رسوہ ہوئے آپ تبریز میں کہ جس کو پہلے نہیں لیکن آپ نے بھی اپنا کام بڑے ثابت قدمی سے کیا اور تین سال کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تبریز تمہاری آدھے منزل نے ختم ہو چکے اب تو تھوڑے سا رہ گیا اس لکھ تمہارے لئے میں نے کہا حضرت کیا مطلب کہا اسل تو یہی سب لکھ تھا جو تم کر کے آگئے اب کیا رہ گیا ہے آپ نے مرید کیا اسی وقت اجاز و خلافت دی تھی اور ولایت بنگال دے کے بھیج دیا آپ تو اس کا مطلب اسلوق کیا تھا تو بات یہی ہے اس راستے میں کسی کا ذلہ برابر بھی حق آڑے آتا ہے کیوں کہ یہ مفروضوں پہ نہیں ہے بات یہ حقیقت کو پیچھاننے پر ہے اور حقیقت میں ہر ذرہ ہے موجود ہے تو تمہارا ہر عمل تمہارے آڑے آئے گا کیونکہ ہر عمل کا ایک وہ ہے نا رد عمل اگر برا کیا تھا تو برا سامنے آئے گا بروق آوال ڈالے گا جب تک کہ اس کو ریمون نہیں کر دو گا اچھا کیا تھا وہ ساتھ آئے گا تو حقیقی حقوق العباد کا نام جو ہے نا وہ سلوک ہے ہم سمجھ دیں سلوک جو ہے وہ کچھ اور علم سے کوئی خلق ہے اور کوئی مخلوق ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ ہی سلوک ہے اور سلوک کی جو بیج ہیں وہ صداقت و امانت ہے امانت میں وہ ہق آ جاتا ہے ہر کسی کا اور صداقت میں سچی بات آ جاتی ہے کہ سچی سچائی سے منا موڑو چاہے وہ کتنی بری تمہارے لئے ہوتا لکھو اس کو قبول کرو آئے سمجھ دیں تو سچائی جو ہے حق ہے اور امانت جو یہ صبر ہے تو وَتْتَوَاسِ بِلْحَقِ ہے وَتْتَوَاسُ بِسْسَبْرِ وہی لوگ کامیاب ہیں جو حق پہ ہے وہ صبر پہ ہے سالہ سلوک یہی ہے اب اس کا ایک حصہ عبادت ہے اب وہ جو ایک حصہ اس کا عبادت ہے نا اس کا فائدہ انفرادی ہے جو کر رہا ہے اسی کو ہوگا بس اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم زور انفرادیت میں دیتے ہیں کیونکہ وہ آسان ہیں بھائی وضو کر کے سجدہ کرنا ہو تو آسان کام ہے نا تذبیر گھمانا آسان کام ہے مسلح بیٹھا رہنا آرام سے آسان کام ہے سلوک کسی میں آسانی میں کوئی نہیں ہے سلوک آسانی میں نہیں ہے ہم خلق کے ساتھ معاملہ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے وہ سخت کام ہے اب تذبیر کو تم گھماتے ہو تذبیر لات دن تم سے ایک ہی سوال کرتی ہے تم اس پر چاہے اللہ اللہ جفرے ہو لیکن تذبیر تم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اپنے دل کو پھیرا مجھے تو پھیر رہا ہے تم بار بار گھوا گھوا کے لارہاں واپس لیکن کیا تم نے اس کو بھی پھیرا جو تیرے اندر ہے مجھے پھیر کے تجھے کیا فائدہ ہوگا اور مسلح کہتا ہے تم مجھ پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یہ کہاں تو اپنے نفس کے ساتھ کر اس پر چڑھ کے بیٹھ اللہ حافظ اللہ حافظ تو تجھے فائدہ ہوگا تو مجھ پر چڑھ کے بیٹھنے کیا فائدہ ہوگا تو سلوک کیا ہے حقیقت الاشیعہ اور حقیقت الافعال کہ افعال کی حقیقت کو جاننا اور یہی حکمت ہے افعال کو جاننا علم ہے لیکن افعال کی حقیقت کو جاننا حکمت ہے تو ہم افعال تو ہم افعال کو جاننے پر ہی رہتے ہیں بس اور اس ہی کو پورا علم سمجھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جس کو حکمت دی اس کو خیر کثیر دی اور خیر کثیر یہی ہے کہ جب وہ حقیقت الاشیعہ اور حقیقت الافعال افعال کو جانتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور جب تک افعال کی حقیقت کو اور اشیعہ کی حقیقت کو نہیں جانتا رب سے قریب نہیں ہو سکتا کبھی بھی ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا اور اس نے یہ نیت کری کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اور کوئی وقت اپنا یادِ الائی سے غافل نہیں روں گا اور اس نے دعا کری کہ میرے رب تُو میرے لئے اتنا کر کہ مجھے ایک روٹی مل جائے کرے بس روزانہ میں کچھ نہیں چاہیے اور مجھے بس تاکہ میں تیری عبادت میں لگا رہا ہوں وہ ٹائم بھی ضائع نہ کروں کمانے میں سروٹی گئے تو وہ بات قبول کر دی گئی اس کی یہ بات اس کی عبادت کی خبر حضرت موسیٰ تک مہنچی کتنا عابد ہے وہ کوئی لمحہ ہی ضائع نہ کرتا عبادت میں آپ کو اشتیاق ہوا کہ چلو اس سے ملاقات کروں آپ اس سے ملے ملاقات کریں بڑے خوش ہوئے آپ اسے طریقے کو دیکھ کے اور پھر آپ جب ہم کلام ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے تو آپ نے اس بندے کا ذکر کیا اللہ سے تو آپ جواب آیا کہ موسیٰ ہم اس کی عبادت سے خوش نہیں ہیں ہم اس کی عبادت سے خوش نہیں ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں اس کو بتا بھی دو یہ بات کیوں وقت میں وضائع کر رہا ہے بیٹھے حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے آپ یہ ہوئی کہ میں اس کو خبر کروں دوں جا کے تو آپ اس شخص سے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھئی میری جب اللہ سے ہمیں ہم کلام ہوا اور میرا بات ہوئی اللہ تعالی نے میں نے تیرا ذکر کیا اللہ نے تیری عبادت رد کر دی اور وہ تو تیری کوئی عبادت قبول نہیں کرتا تو میں نے سوچا کہ تو یہ سمجھا دوں جا کے تو اس نے کہا اے موسیٰ میں مالک تو نہیں ہوں میں نے کہا ہاں میرے مالک تو وہ ہی ہے میں نے کہا ہاں میں مخلوق ہوں اور ملک ہوں میں نے کہا ہاں تو کہاں میرے لئے میرے مالک کے علاوہ تو کچھ در نہیں ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے اور میرا تو کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ اس کی عبادت کے علاوہ میں کس کی عبادت کروں تو وہ یہ میرا کہاں میں میں کر رہا ہوں وہ اس کا کہاں میں وہ کرے جو اس کا جی چاہے میں تو اس پر نہیں کہہ سکتا کہ اس کو قبول کرلے تو بعد یہ ہوئی ختم ہوگئے اب وجودہ حضرت موسیٰ کی جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے سوچا کہ میں اس کا جواب پہنچا دوں تو جب موسیٰ نے جواب پہنچایا تو کہا اے موسیٰ ہم نے تو جب ہی قبول کرلی تھی اس سے اس کو خبر دے گا نہیں کیوں کہ اب تک تو وہ خالی عابد تھا لیکن اب عارف ہو گیا کہ اس نے پیچان لیا میری بینیازی کو پہچان لیا اور جب اس نے ہمیں پہچان لیا تو ہم نے اس کو دخش دیا جب حضرت موسیٰ نے آئین کو اس کو یہ بات سنائی تو وہ یہ بات سنتے ہی انتقال کر گیا تو بات یہی ہے کہ اسی لئے بزرگوں وہ شیر ہے نا کہ یک زمانہ صحبت باولیا عز بہتر عبادتیں عطاعت یا عز بہتر عطاعتیں سنت سالہ بھی ریا کہ سو سال کی اگر عطاعت بھی ہیں تو وہ اس کے آئے کے بیکار ہے کہ تُو نے ثوات علامہ کسی کی صحبت میں گزار لیا کیونکہ عطاعت سے تو زاہد اور عابد ہی بن سکتا ہے بس عارف نہیں بن سکتا تو بات یہی ہے کہ اگر کوئی یہ جانا چاہے کہ وہ رب کو جانے تو اس کو رب کے افعال کو جاننا ہوگا آجنا سنجھے بات اور جب تک وہ حقیقت افعال کو نہیں پیچھانتا وہ رب کی عبادت نہیں کر سکتا ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ بے جانے کر رہے ہیں اور بے جانے کرنا مخلوق کے لیے بیکار نہیں ہیں افضل ہے بہتر ہے مخلوق کے لیے عام لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے کرنا چاہیے لیکن وہ کا عبادت کرنا ایسا ہے ہر ایک کا ایک کام ہے ایک بہل ہے وہ حل میں بھی جتتا ہے اور وہ کولو میں بھی کولو کا بہل سارے دن چلتا ہے لیکن وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے چلتا ہے ایک صبح تے شام تک کوری زمین کو حبور کر لیتا ہے لیکن کام اپنا دونوں کر رہے تھے اینہ ہمیں بڑھیں تو اصل وہ ہے کہ جو اس کو جان کے اس کی عبادت کی بھی لیابدون کا مقصد ہی یہ ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ عبادت کرنا چھوڑ دے کیوں کہ جب تک ہم نقل نہیں کریں گے اصل تک نہیں آئیں گے پریٹس کرتے کرتے آتا ہے نا پریٹس میں ہوتا ہے تو عام مخلوق کی عبادت تو پریٹس کے ساب سے ہے کہ جو جو پریٹس کی بڑھتی جائے گی وہ قریب تر ہوتا جائے گا اور جب تک ہم حقیقت اللہ فعل کو نہیں سمجھتے جب تک ہم ناسود سے نہیں نکلتے ایک گاڑی آپ کے سامنے کھڑی ہے چاوی آپ کے ہاتھ میں مگر آپ کو یہ نہیں پہتا ہے کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوگی ہے ہوتا ہے تو آپ کے لئے بے مقصد ہوگی گاڑی پوری چاہے کذنی کی امٹی کیوں نہ تو گویا اس چاوی اور اس گاڑی کا اگر اسٹارٹ کی جگہ معلوم ہے کہ چاوی یہاں لگا کے اس کو سرٹ لگایا جائے تو اسٹارٹ ہو جائے گی یہ یہ حقیقت اللہ فعل ہے پھر صفات پہ جاتے ہیں پھر صفات کی حقیقت سامنے آتی ہے اور پھر ہر فعل میں صفت نظر آتی ہے اور جب ہر فعل میں صفت نظر آنے لگتی ہے تو صفت کے ذریعے وہ ذات کو پیچھاننے لگتا ہے پھر ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پیچھانتا ہے تو پھر جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت پھر اس کے درجے کے مطابق بلند ہوتی جاتی ہے اس کے درجات میں بلندی آتی جائے گی اس کی عبادت کے درجات میں بلندی آتی جائے گی دیکھو ایک ہی فعل کا مختلف ثواب ہوتے ہیں اب آپ نمازی دو رکاامت اگر فرض بھی پڑھو تو آپ دو رکاامت پھر نماز فرض بھی پڑھو تو اس کا ثواب کتنا ہے وہی جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو تو اس کا ثواب کتنا ہے وہی جا کے بید المقدس میں پڑھو تو اس کا ثواب کتنا ہے وہی جا کر مدینہ منورہ میں پڑھو روزہ رسول میں اس کا ثواب کتنا ہے اور وہی حرم میں جا کے پڑھ لو لیکن ثواب درجات سب کے الگ الگ ہوتے چلے جائیں گے نماز وہی ہے تو یہ چونکہ سب قریب سے قریب تر ہوتا جا رہے ہیں وہ تو اس کے درجات پڑھتے جا رہے ہیں تو یہ ہی ہماری عبادت کا حل ہے مسئلہ ہے کہ جو جو ہم پیچھانتے جاتے ہیں ہماری نماز ہماری عبادت کے درجات اتنے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں سلوک میں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی سلوک 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 میں کام داخل ہو جاؤ سلوک میں آ جاؤ تصور میں آ جاؤ اس میں آ جاؤ اس راستے میں آنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے حقوق الخلق حقوق العباد کو سمجھنا اور پہچاننا اور پھر اس کا حق ادا کرنا کیونکہ پہچان اسی لیے کرائی گئی ہے کہ تم آدھا کرو صرف تمہارے جاننے کے لیے نہیں کرائی گئی کہ تم جان لو ایک آدمی ہے اس کو پتا ہے روٹی گندم سے پکتی ہے ایسے ایسے پکتی ہے اسی طرح سے بنتی ہے اب پتا ہے وہ سب کچھ ہے لیکن وہ روٹی پکایا ہے تو بھوک سے مر جائے گا اب اس کے علم کا ہونا کا کیا فائدہ ہوا اس کو روٹی کا تو علم تھا کیسے بنے گی لیکن بنا ہی نہیں جس کا ندیشہ بھوک سے مرنا ہو گیا تو ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ ہم سب بات جائے جانتے ہیں عمل کیا ہمیں ضرور دیں گے ہم وضائے بھی جو پڑھتے ہیں مسال کے طرح چاہے وہ تصفوں کے حساب سے پڑھیں چلہ کاٹنے کے حساب سے پڑھیں اگر لوگوں حق ہمارے اوپر ہیں اور ہم ان کو ادا نہیں کرتے اگناور کرتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں تو ہمارے ان چیزوں پڑھے رکاوٹ ہے گے ان میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی اور جو کچھ ہماری صحیح اور محنت اور ریاضت کے بعد جو کچھ کامیابی ہوگی بھی تو وہ شیعتین کار فرماؤں گے ہمارے موامین شیعتین ہوں گے شر کے ساتھ ہیں شیعتین ہوں گے اور وہ بھی کیوں ہو جاتے ہیں کہ شیطان اپنی ضروریات کو ہمارے ساتھ لگا جاتا ہے کہ لگ جو اس کے ساتھ تاکہ یہ اس پر آڑا دے اور یہ سمجھا ہے کہ میں کامیاب ہوں پورا لوگوں پر ظلم کرنے کے بعد بھی میں کامیاب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے قریب سمجھ رہا ہے وہ اللہ اپنے آپ کو قریب سمجھ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ شیطان تمہیں دھوکہ اس بات پہ نہیں دیتا کہ یہ غلط کر رہا ہے بلکہ اس بات پہ دیتا ہے کہ تو صحیح بلکل اس کی خوبی ہے یہ یہ کبھی تمہارے انٹی نہیں جائے گا کسی بھی کام میں عالم کو اس کے علم میں غرق کرے گا متقیق کو اس کا تقوی میں غرق کرے گا سائم کو اس کو روزے میں غرق کرے گا عابد کو اس کی عبادت میں غرق کرے گا زاہد کو اس کی زود میں غرق کرے گا کسی کو منع نہیں کرے گا دنیا دار کو دنیا میں غرق کرے گا کسی کے انٹی نہیں جائے گا کیونکہ انٹی ہونے سے تو آدمی ہوشار ہو جاتا ہے اگر ایک آدمی مثال کا طور پر تمہارا دوست ہے وہ کہتا ہے یہ غلط کر رہا ہے یہ کام صحیح نہیں کر رہا لیکن تم اس کام کو بیٹے شدہ سے کر رہا ہو تو وہ تمہارا انٹی ہو گیا اب تم اس سے ہوشار رہنے لوگ یہ میرے کام میں لکھاوٹ نہیں لے گا یہ منہ کر رہا تھا مجھے لیکن اگر کوئی تمہیں تھبکی دے گا کہ بہترین کام کر رہا ہے تمہیں بھی تیرے ساتھ ہوں تو پھر تم اس کے اپنا حمدر سمجھو اس کو اپنا رازدار سمجھو اور پھر کبھی بھی اس کی حقیقت کو نہیں پاؤ گے تو یہ پھر کبھی بھی تمہیں مخالف نہیں ہوگا تمہارا اچھا مخالف ہی ہوگا تمہارا کب جب تم سیدھے راستے پر ہوگی یہ سرات مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے اگر تم یہاں نہیں آرہے تو اس کی تمہارے کوئی تڑائی نہیں ہے یہ تمہارا دوست ہے وہ کہتا ہے یہ راستہ چھوڑ دیں تمہارا راستہ میں بیٹھا ہوں سرات مستقیم یہی ہے کہ سب سے پہلے افوال کی حقیقت کو سمجھو فیل کی حقیقت کو جاتے کیونکہ فیل مقبول بھی اور مردود بھی اور پہلی سیڈھی یا تو یہی مردود ہو گیا یا یہی مقبول ہو گیا صفت تو بعد میں آئی گی آئی نا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دیکھو کہ ہم جس فیل میں ہیں وہ اللہ اور رسول کی تعلیم کے مطابق ہے یا اس سے الگ ہیں سب سے پہلی بات سب سے زیادہ شیطان کا جو حملہ رہا ہے وہ تصوف میں رہا ہے اور اہلِ تصوف میں رہا ہے اہلِ عبادت سے اس کو کوئی جھگڑا دیں لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اہلِ عبادت مارفل کی طرف آ رہے ہیں پھر اس کا جھگڑا شروع ہوتا ہے منہ نہیں ہوتا لگے رو کیونکہ جب تک یہ خدا کی حقیقت کو نہیں پیشانے کا یہ مردود ہی رہے گا چاہے کتنی عبارت کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے پھر کوئی پرابللن نہیں جھگڑا ان سے اس کا اس نے کیا کرا کے سب سے پہلے ان میں سے نا شریعت کو نکالا کہ بھئی طریقات اور شریعت کا کیا طالب ہے اب جیسے گھی بنانے کے لئے ہمیں دودھ کی ضرور نہیں ہے بناسپتی گھی بن رہا ہے تو ہم دودھ کے جھمیلے میں کیوں پڑھیں ہنڈے اس کی بھی اچھی بنتی ہے پرابلے اس کی بھی اچھے بنتے ہیں سب کچھ اچھا بنتا ہے اس کا بھی تو پھر یہ دودھ کے جھمیلے ہیں کیوں پڑھ رہتے ہیں لبے میں سے تو اس نے وہ طریقت کو نا بناسپتی گھی کی طرح الگ کرا دودھ سے آسانی سے دستیاب ہوگی ہاں اب شریعت میں ایک ضابطے میں ہے نا شریعت کے معلود ایک راستے کے ہیں ایک راہ کے ہیں ایک قانون کے ہیں وہ ایک ضابطہ ہے لیکن طریقت کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے نہ اس کا کوئی ضابطہ ہے نہ اس کا کوئی قانون ہے جو جیسے کر رہا وہ طریقت ہے اور یہ شریعت سے الگ ہونے کے جیسے ہو بھائی آپ کو ایک بانڈری دی جاتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے بھائی یہ آپ کی حدود ہیں آپ اس میں رہ کے کچھ بھی کریں آپ اس میں بیلڈنگ بنائیں اس میں کواں بنائیں اس میں طلاب بنائیں اس میں محل بنائیں یہ اسی میں بنے گا آپ لیکن اگر آپ کو حد نہیں دی گئی پورا میدان آپ کے ہاتھ میں اور آپ پورے میدان میں دوڑ رہے ہو تو آپ چاہے روڈ پہ طلاب بنا دو چاہے روڈ پہ گھٹا کھوڑ دو چاہے لوگوں کو آنے جانے کی پریشانی ہو وہاں کانٹے لگا دو کیونکہ کوئی حدود قید تو ہی نہیں آپ کے پاس تو ہم نے طریقت کو حسنا ڈھال دیا یہ اس کے کارنامہ تھا ایک بڑا اب وہ کہہ دیا بھئی یہ پیر صاحب ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے یار یہ تو طریقت ہے یہ جانتے ہیں بہتر اب شریعت کو تو ہر کوئی جانتا ہے نا تو وہ بات کر سکتا ہے اس میں کبھی یہ تو شریعت میں نہیں یہ تیری شریعت میں تھوڑی ہے ہماری طریقت میں جس کا نتیجہ کیا ہوا بیرار ابھی ہو گیا ہے آگے سمجھواتے ہیں اب وہ جو چاہے کریں یعنی کہ بلکل کھلے ہو گئے اپنے اپنی تشریحات اپنے اپنے ہاں ایک صوفی زیادہ نے میری بھلا گا تو ہی ایک دفعہ وہ اپنے نام کو صوفی کہتے تھے اور فقیر کہتے تھے اب نام کرتے تھے فقیر لکھتے تھے صوفی فقیر بڑا لمبا نام تھا ان کا نام میں نہیں دوں گا ان کو بیچاروں کو تو میرے اس کے بڑی اچھے دوستی بیسے وہ بڑا نمازی جیسا آدمی تھا وہ لیکن پھر میری ملاقات ہوئی اس سے تو وہ بلکل ہی بدل آگا اب میں نے کہا یار تو یہ کیا ہو گیا کہہ رہے نہیں بس پیر صاحب سے جب میں بیعت ہوا تھا تو انہوں نے کہا جاؤ غسل کرو تو انہوں نے ایک دعا پڑھوائی غسل پانی کر کے دھم کر کے دیا اور کہا جاؤ اس سے غسل کر لو میں نے کہا اچھا بلہ میں نے غسل کر لیا اب مجھے غسل کی حاجیں تمہیں رہی انہوں نے کہا اب تمہارا ہمیشہ غسل کرا دیا پھر میں نے کہا پھر انہوں نے کہا وضو کرو جاؤ وضو کرا بولے انہوں نے مجھے دونوں چیزیں عزت کر دیا کہ اب تم نہ غسل کی ضرورت تمہیں نہ وضو کی ضرورت اب ساری عمر تمہاری ایسی گز رہی اب تم ذکر کرو بس اب یہ تمہارا وضو کبھی ٹوٹے گا نہیں یہ غسل تمہارا کبھی ٹوٹے گا نہیں اب تم ذکر ازگار کرو اب وہ میں نے کہا بھائی تیرا جمعہ تو نہیں چل گیا اب اگر یہ سب کام کرنا ہوتا تو اب نبی کریم سابا گرام کو کر کے دے دیتے تھے اب جب تو پانی بھی نہیں ملتا تھا بڑی مشکل تھی پانی بھی اب اب کہنے کہ یار تم نہیں سمجھ دے طریقت کی بات ہوگا اب پیر صاحب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ تعلق جڑا ہوا تھا اب تو میں نے کہا یہ بتا تم نے کبھی سنا کہ خدا سے تھا خدا بن سے تھا کہ یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا ہاں یہ سمجھنے والی بات ہے وہ مرتے مر گئے مگر اس نے وزر کو اسل نہیں کیا اور میں نے کہا تو اکیلے ہی باقی بھی ہیں رے کہنے ہزاروں مرید ہیں ان کے میں نے کہا ہزاروں اسی حال میں کہنے کہا ہاں میں نے کہا اللہ رحم کرے بھائی تیرے بھی بھی اب بھولو تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھنے جاتے ہیں نہ پڑھتے ہیں کبھی بھی نہیں پڑھتے ہیں بھلے بھے کیوں نہیں پڑھتے ہیں میں نے کہا بھائی تواڑھی پنچ بھی لے ساڑھی ہر بھی لے اب پانچ وقت کون بڑے ضرب پڑھ رہا ہوں میں نے بولا ایک بات بتا ان نے کہا کیا میں نے کہا بغیر بیچ ہے تو ضرب پیدا کر سکتا ہے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اب تو میں نے کہا پانچ تو بیچ ہیں اللہ اللہ باقی اس کی شاہیں ہیں اللہ 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 میں نے کہا اس سے بڑی گمرہ تیرے پاس کونسی ہوگی تو بات یہی ہے کہ اب طریقہ جو ہے نا وہ ہم نے کیا کرا شریعت کو اسی لئے دور کیا یہ شیطان کا ایک کارنامہ تھا یہ جو نشہ آیا اس میں اس لائن میں اسی وجہ سے آیا وہ کیا کہ یقصو ہونے کے لئے انہوں نے اللہ کا ذکر یا تصور کا سارا نہیں لیا بلکہ نشہ کا سارا لیا یہ بھی ایک راستہ بتایا شیطان نے ان کو اچھا اس کا جو بانی تا ہشیشی عبداللہ بن صبح اور اس کے بعد المقنہ اس کے تقریبا تقریبا تین لاکھ سے زیادہ پیاروکار اور گمرہ کون آدمی تھا اور اپنے وقت کا بڑا عالم اور سائزان تھا ان نے چاند بنایا تھا خلیفہ وقت اس سے ڈرتا تھا کیونکہ خلیفہ کے دربار میں بڑے بڑے عودوں پر اس کے مریدین تھے تو شیطان کسی کو بھی زمین پر اپنا خلیفہ بناتا ہے اور پھر اس سے پھیلواتا ہے سارے کام اور پھر اس کو یہ گمرہی کی قوت عطا کرتا ہے کیوں تصرفات دکھائے لوگوں اور اپنی نئی ایک طریقہ فریعت لے کر آئے اور اس میں لوگ گمرہ ہوتے ہیں آج کسرت ہمارے ہیں وہی ہے یہ آج بڑا مسئلہ ہے ایک کہ جو صوفیہ کا طریقہ تھا وہ چھوڑ دیا ہر آدمی نے اپنے مطلب کی اپنے مقصد کی طریقت بنا لی اور اس پر قائم ہو جائے اچھا شریعت کوئی اپنے مقصد کی بنا نہیں سکتا اس لئے کہ یہ محفوظ ہے اچھا شریعت اچھا شریعت چونکہ یہ حدود اور قیود ہے اچھا شریعت وہ اپنی منمانی کی نہیں کر پائے گا نہیں کر پاتا جب منمانی نہیں کرتا تو حدود اور قیود میں آیا جاتا ہے نا اور وہ طریقہ جو ہے انہوں نے جو طریقہ سے انہوں نے بنا لی صوفیہ کی صحیح ہٹ کر اور اولیاء اللہ سے خود صاحبتہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بے مہار ہے کچھ بھی اس کے درمیان کر لوگا اور اس کے سب سے پہلی شداختی ہوگی کہ جس پر یہ وارد ہوتی ہے گمراہی کی طریقہ سب سے پہلے وہ اپنے مراتی بیان کرے گا اپنی زبان سے اپنی زبان سے ارے کیسا اپنے ارزگیز محول بنائے گا کیوں بس بس کو خدا اور رسول نہیں سمجھیں گے باقی سب کچھ وہ ہی ہوگا اور آج ہمارے اس بات کی کسرت ہو رہی ہے دیکھو کسی کی بھی بات سے انکار کیا جا سکتا ہے M Diplik یہ کسی کی بات پر بھی تاویل پیش کی جا سکتی ہے یہ کسی کی بات پر بھی سے انکار کیا جا سکتا ہے علاوہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہ ہو کہ اگر کوئی ہمیں اللہ اس کے رسول کا فرمان دے رہا ہے اور ہم اس سے انکار کریں تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے انکار کرتا ہے مگر کوئی اپنے فرمان کے مطابق اگر ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں تو ہمیں کافر کر دیتا ہے جہاں ہم اس سے انکار کرتے ہیں تو ہمیں کافر کر دیتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے اس طریقہ تے گمراہی کا پہلا جس ہے آپ بالکل اس پر فتوہ لگا سکتے ہوگی یہ اسی طریقت پر ہے اپنی مخالفہ برداشت نہیں کرے گا اور یہ چاہے گا کہ میرے مراتب میں روز بروز ترقی ہو لیکن لوگوں کی زبانی ہوتی رہے بس چاہے میں کچھ کروں یا نہ کروں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو شخص لوگ کی زبان میں بہبوب بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مردود ہو جاتا ہے اور اس کی مردودیت کا نتیجہ اس پر یہ نکلتا ہے کہ وہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے اللہ اس کے معاملے میں اس کے دل کو اور سخت کر دیتا ہے کیوں کہ دلوں میں سختی کب آتی ہے جب تجلی ہے الہیہ سے محجوب ہجاب پیدا ہوں اور زیادہ ہجاب پیدا ہونا چلی جاتا ہے اور جتنے ہجاب پیدا ہوتے جاتے ہیں وہ اپنے معاملے میں اتنا سخت ہوتا جاتا ہے پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کو بھی نہیں پیشانتا ہے بابا خودی خدا اور رسول ہوتا ہے یہ اسی طریقت کی گمراہی ہے جو شیطان نے دی دی ہے جس کا بی شیطان نے بودیا اور وہ شوخ اور مراد ظاہری اس کا اول حصہ ہوگا کہ اس کو اس بات کا شوخ بھی ہوگا کہ اس کو مراتے ہاں سے لوں اس کو اس بات کا شوخ بھی ہوگا کہ اس کی بابا ہوتی رہے اس کا اس بات کا بھی شوخ ہوگا کہ لوگ اس کو سجدے کرنے لگے اور اس میں فقر محسوس کرے گا اور جو اس کی تعریف کم کرے گا وہ اس کی لئے برا ہوگا جو اس کی تعریف زیادہ کرے گا وہ اس کا نسبی ہوگا اور علماء کا دشمن ہوگا علماء حق کا ہمیشہ کیونکہ یہ بھی فرق دیکھنا ہے ہم نے کہ علماء حق کون ہے ہر علم والا عالم نہیں ہوتا عالم وہ ہوتا ہے جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ جو مراتی وہ پھر وہ اس ہی کی طریقت کا حصہ ہوتا ہے اس ہی کی سلطنت کا ایک حصہ ہوتا ہے تو آج جو بھی بگاڑ پیدا ہوا وہ اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ شریعت کو جو بالائے تاخ رکھا گیا اور ایک طرف کر لیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ شریعت کا طریقت میں کوئی دخل نہیں کیونکہ شریعت سے طریقت اوپر ہے بھئی دوسرے تو گھی بہنگا ہے نا آئی نہ سمجھتے ہو اس نے اس کو اس کے اوپر کر دی جبکہ اگر دیکھا جائے حقیقت بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شریعت ابتدا میں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی شریعت کی حقیقت تو کھلتی ہے حقیقت کے بعد جب وہ مقام حقیقت کو پا لیتا ہے یعنی کہ شریعت طریقت معرفہ سے گزر کر مقام حقیقت کو پا لیتا ہے جب شریعت کا اگزہ کھلتا ہے کہ شریعت کیا ہے پھر وہ شریعت کے اصلاح اور رمضت کو سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اول بھی ہے شریعت آخر بھی ہے کیونکہ یہ اس نبی کے قول اور فعل ہیں جو اول بھی ہے آخر بھی ہے شریعت اب جب اس کو نکالنے کا مقصد یہی تھا کہ جب یہ نکلے گی تو ہم جس قول اور فعل کو چھوڑتے ہیں جس کے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر دور ہوتے ہوتے ایک دن وہ ہماری نظر سے مفقود ہو جاتا ہے چھپ جاتا ہے پوشیدہ ہو جاتا ہے جب وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے پھر ہم بے باک ہو جاتے ہیں پھر خوف ہم میں سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ خوف خوفے ہدایت ہو جاتا ہے خوفے گمرائی نہیں رہتا یہ خوف کے دو حصے ہیں ایک آدمی خوف کھاتا ہے گمرائی سے کہ ہم گمرہ نہ ہو جاؤں پھر اس میں وہ بات نہیں رہتی وہ خوفہ ہدایت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہدایت والی بات آ جا اور میں نکل جاؤں میرا مراتب چلے جائیں سارے تو اس راستے سے آنکھیں میچ کے رکھو کہ اس راستے میں سب کچھ چلا جائے کیونکہ وہ پھر سب کچھ جب اس کا خالق سے رسلہ ٹھول جاتا ہے نا تو وہ سارا کچھ مخلوق پر ڈیبینڈ کرنے لگتا ہے وہ پھر مخلوق سے ہی واوا چاہتا ہے مخلوق سے عزت چاہتا ہے مخلوق کی بیزتی سے ڈرتا ہے مخلوق کوئی محکوم مانتا ہے مخلوق کوئی حاکم مانتا ہے سارا کچھ میں وہ مخلوق میں ہی پھنس کے رہ جاتا ہے اور یہ انتہائی گمرائی ہو جاتی ہے اب آج ہمارے ہیں وہی طریقت رائے جائے اکثریت میں سب میں نہیں جو ہے ہر ایک بشر کی چنینوں چنا سے دور موسیقا موسیقا موسیقی